اسلام علیکم فرنس میں ہوں رضاہان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری ٹی وی فورٹی فور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا برسغیر کی جدجید ازادی کے ہیرو بھگت سنگھ کے بارے میں بھگت سنگھ کہاں کے رہنے والے تھے بھگت سنگھ نے چھوٹی عمر میں ہی ازادی کی جدجید کرنا کیوں شروع کی انہوں نے ایک انگریز سپرینٹینڈنٹ کو کیوں قتل کیا اور انہوں نے اسمبلی میں بام کیوں پھینکا بھگت سنگھ اور قائدی عظم کے آپس میں تحلقات کیا تھے قائدی عظم نے کیوں بھگت سنگھ کے لیے آواز اٹھائی یہ سب اس ویڈیو میں شامل ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو کائنلی لائک بھی کر لیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس انٹریسٹنگ ویڈیو کو برسغیر کی جدو جہدی ازادی کا ہیرو بھگت سنگھ سوشلسٹ انقلاب کا اہامی تھا طبقات سے پاک برابری کی سطح پر قائم ہندوستانی مہاشرہ چاہتا تھا زلالائلپور کے موزا بنگاہ میں پیدا ہوئے کاما گاٹا جہاز والے اجید سنگھ ان کے چچا تھے جلیاں والا باغ قتل عام اور عدم تحاون کی تحریک کے خونی واقعات سے اثر قبول کیا انیس سو اکیس میں اسکول چھوڑ دیا اور نیشنل کالج میں تعلیم شروع کی انیس سو ستائیس میں لاہور میں دسہرہ بم کیس کے سلسلہ میں کرفتار ہوئے اور شاہی قلعہ لاہور میں رکھے گئے زمانت پر رہائی کے بعد نوجوان بھارت سبا بنائی اور پھر انقلاب پسندوں میں شامل ہو گئے ڈیلی میں این اس وقت جب مرکزی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا انہوں نے اور ان کے دوست بی کے دت نے اسمبلی حال میں دھماکہ پیدا کرنے والا بم پھینکا دونوں گرفتار کر لیے گے عدالت نے عمر قید کی سزا دی انیس سو اکیس میں سائیمن کمیشن کی آمد پر لاہور ریلوے سٹیشن پر زبردست اتجاجی مظاہرہ ہوا پولیس نے لٹھی چارج کیا جس میں لالال لاجپت رائے زخمی ہو گئے اس وقت لاہور کے سینئر سپرینٹینڈنٹ پولیس مسٹر سکاٹ تھے ان کلاب پسندوں نے ان کو ہلاک کرنے کا منصوبہ بنایا لیکن ایک دن پچھلے پہر جب مسٹر سانڈرس اسسٹنٹ سپرینٹینڈنٹ پولیس لاہور موٹسائیکل پر دفتر سے نکلے تو شیو رام راج گروہ اور بھگت سنگھ وغیرہ نے ان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا حوالدار جین نے سنگھ کا تحقب کیا انہوں نے اس کو بھی گولی مار دی اور ڈی اے وی کالج ہسٹل میں کپڑے بدل کر منتشر ہو گئے آخر خان بہدر شیخ عبدالعزیز نے کشمیر بلڈنگ لاہور سے ایک رات تمام انقلاب پسندوں کو گرفتار کر لیا لاہور کے سینٹرل جیل کے کمرہ دالت میں ان پر مقدمہ چلایا گیا بھگت سنگھ اور دت اس سے قبل اسمبلی بم کیس میں سزا پا چکے تھے مقدمہ تین سال تک چلتا رہا حکومت کی طرف سے خان صاحب کلندر علی خان اور ملزم کی طرف سے لالا امرد سینئر وکیل تھے بھگت سنگھ اور سکھ دیو کو سزائے موت کا حکم دیا گیا اور 23 مارچ 1971 کو ان کو پھانسی دے دی گئی فیروزپور کے قریب دریائے ستلج کے کنارے ان کی لاشوں کو جلا دیا گیا بعد میں یہاں ان کی یادگار قائم کی گئی قائدیعظم محمد علی جنہ نے بھگت سنگھ کے لیے بھرپور آواز اٹھائی تھی متعدہ ہندوستان کی مرکزی سملی کے اجلاس منکتہ شملہ میں 12 ستمبر 1929 کو قائدیعظم نے حکومت برطانیہ کو آڑے ہاتھ ہو لیا جبکہ گاندی اور ان کے چاہنے والے غاموش بیٹھے ہوئے تھے بھگت سنگھ اور اس کے ساتھیوں کو مقدمہ میں فیر ٹرائل کا حق نہ ملنے پر بھوکھڑتال کا رکھی تھی اور ہوم ممبر یعنی وزیر داخلہ نے اسمبلی میں مساوتہ قانون پیش کیا کہ ملزم کی غیر حضری میں ہی مقدمہ چلا کر سزا دی جائے اس پر محمد علی جنہ نے جب امیئی میں رکن اسمبلی متخیب ہوئے تھے ہوم ممبر کی اس تجویز کو سختی کے ساتھ رد کرتے ہوئے کہا کہ آپ بھوکھڑتال سے بد ترتشدد کسی بھی چیز کو سمجھتے ہیں ان ملزمان کا یہ فیل درست ہے یا غلط لیکن آپ پر اس کا رتی بار اثر نہیں ہو رہا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی بھی ملزم کے بنیادی قانونی حقوق کس طرح چین سکتے ہیں آپ کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ آپ کریمنل جیورس پروڈنس کا عام ترین اصول اپنے مفاد کے لیے تبدیل کر سکیں ہر شخص بھوکھڑتال کی عذیت برداشت نہیں کر سکتا اگر یہ اس قدر آسان ہے تو ہوم ممبر خود بھوکھڑتال کر کے دیکھ لیں چاہے مختصر وقت کے لیے ہی کیوں نہ ہو لیکن آپ ایسا نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ کے اندر ارادے کی وہ مضبوطی اور عظم نہیں جو بھاگت سنگھ اور اس کے ساتھیوں میں ہے آج ہندوستان اٹھ کھڑا ہوا ہے تیس کروڑ لوگ اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہیں لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے کیونکہ آپ دیکھنا نہیں چاہتے آپ کے پاس صرف آپ کی اپنی منطق ہے صفاق منطق آج اگر اندرستانی حقوق چاہتے ہیں تو یہ کوئی انہونی یا انوکھی بات نہیں ہے دنیا کے متعدد ممالک میں ایسی تحریک چل رہی ہیں صرف نوجوان ہی نہیں سفید بالوں اور داڑیوں والے بزرگ ایسے افعال کرنے پر مجبور ہیں جنہیں آپ اپنی منطق کے مطابق جرم کہتے ہیں یہ تھے قائدی اعظام محمد علی جناح کے الفاظ جو بھگت سنگھ کے حق میں کہے گئے تھے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ